حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزوشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری اشرہ کی تاک راتوں میں ڈھونڈو جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تحبت مضبوط بانتے تھے یعنی کمر پوری طرح قس لیتے اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور معافی وہ دھر گزر کو پسند کرتا ہے تو تم مجھ کو معاف فرما دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا یہ ستائیسویں یا انتیسویں رات ہوتی ہے اس شب کو کنکریوں کی تداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں موسیقی